محلہ غریب آباد میں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتا ہے کہ الرحمان کلینک کے باہر میں موجود ہوں الرحمان کلینک میں ڈاکٹر عبدالسمی چودری صاحب جو ینگ ڈاکٹر ان کی جانب سے خانے وال کے شہریوں کے لیے فری ڈینٹل چیک اپ کا احتمام کیا گیا ہے 24 اپریل سے 30 اپریل تک یہاں پر الرحمان کلینک پر فری ڈینٹل چیک اپ ہوگا اور تمام عدویات پر آپ کو پندر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا جو سرویسز آپ ڈاکٹر عبدالسمی صاحب سے لیں گے اس پر آپ کو پندر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا تو انتظار کس چیز کا آپ آئیں محلہ غریب آباد میں الرحمان کلینک پر ڈاکٹر عبدالسمی چودری صاحب کی خدمات حاصل کریں ناظرین الرحمان کلینک میں موجود ہوں اور میرے سر موجود ہے ڈینٹل سرجن جو ینگ ڈینٹل سرجن ہے جناب ڈاکٹر عبدالسمی چودری صاحب ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیر ہیں آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک ہو آج عید کا تیسرے دن اور ہم آپ کے پاس یہاں پر آئے ہوئے ہیں ناظرین میں آپ کو پتاتا چلوں کہ ہم اس وقت ان کے ساتھ بات چیت جو قرآن کریں گے وہ ڈینٹل سرجن ہیں یہ دانتوں کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے کہ ہم کون سا برش استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم بتائیں گے کہ ہم دانتوں کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں ساری بات چیت یہی کریں گے جی ڈاکٹر صاحب آغاز کیلئے گے اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر عبدالسمی چودری ہے میں ڈینٹل سرجن ہوں اور بورڈ میٹلیس ہوں الحمدللہ مناسبت ہوں علمدللا ام نے اپنے کلینک کا نیا آغاز کی ہے اوازل علی اللہ خانے وال میںcongان本当ہ باہت کلینک ہے جو 52 ڈینٹل پرسیجر کے رکھر ہے جو خانے وال میں کوئی ایسا بھی لانٹرکلینک نہیں ہے جو ڈینٹل پرسیجر کے رائے ایک اور ہمارے پر اپنے دیکیم ہے پر ہم ڈاکٹر کی پوری پال کے長ی میں پر ہم راپر ہے پر اٹھے کی اللہ الحمدللہ اب ہم نے ایک ہمارا کیمپ پیچر ہے ٹھیک ہے عید کی مناسبت سے نا سپیشل آفر ہم نے لگائی ہوئی ہے پورا ویک جو ہےنا ہم فری ڈینٹل چیک اپ اور اوینس پروائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں ہم نے نوٹس کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہےنا ڈینٹل کے بارے میں اتنی اوینس نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس ہمارے پاس خوش ہوکے جاتے ہیں جب انہوں کو دانتوں کے بارے میں موں کے بارے میں جب ملومات ملتی ہیں جو انہوں کو پہلے سے آئیڈیا نہیں ہوتا اور دانت صاف کرنے کا طریقہ اور ساری چیزیں جب انہوں کو ہم بتاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو دعائی بھی دیکھ جاتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے اور الحمدلہ اس کو مدنظر رکھتے ہیں کہ ہم ہمارا کے ہی پروجیکٹ ہے کہ ہم پورے کھانوار میں بلکہ پورے پاکستان میں سوینس کو آگے لے کے چلے نا کہ میں جانتوں کی جو افاظت ہے وہ کتنی ضروری ہے اور یہ ہر انسان کیلئے ضروری ہے چھوٹا ہو بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو عورت ہو مرد ہو ہر بندے کیلئے ضروری ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا جو اشتہار چل رہا ہے جو ہم سکرین پر سامنے چلا رہے ہیں جس میں آپ چوبیس اپریل سے لے کر تیس اپریل تک جو آپ نے فری چیک اپ یہ کیمپ لگایا ہے اس کی کوشیز ہے یا ہمیں بس ویسے آپ نے فری کہہ دی اور اس کے بعد فریس لیں گے نہیں الحمدللہ جو ہمارا یہ ہمارا اشتہار چاہر ہے فری والا جو سپیشل آفر لگائی ہے اس میں بیسکلی کیا کرتے ہیں ہم کونسلٹیشن پیشنٹ کو بلوکل فری کر رہے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے بلے پوری فیملی آ رہی ہے ہم اس پوری فیملی کو فری کونسلٹ کر رہے ہیں ہر کسی کو اس کا سپیشل ٹائم دے رہے ہیں ہم پورے موہ کو دیکھتے ہیں اس میں جو مسئلے مسائل ہیں ہم انڈیگیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو اس کے مطابق گایڈ کرتے ہیں جن کی ٹریٹمنٹ ہونے والے ان کا میں ایک ٹریٹمنٹ پلان پناتے ہیں اس کے مطابق پھر ہم نے رکھا ہوا ہے کہ بھائی جو ان ڈیس میں آئے گا ان کو ہم سپیشل ڈسکاونٹ 50% اور نزید کر دیں گے اور ویسے بھی الحمدللہ ہمارے یہاں پہ جو ابھی فیسٹ جو پیکجز رہے ہیں وہ بلکل مناسب ریٹ پہ جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے منگائی بڑھتی آ رہی ہے لوگ بہت پریشان ہیں تو الحمدللہ ہم ہمارے تو پہلے پیکجز بھی جو ہیں وہ بلکل مناسب ریٹ پہ رہے ہیں اور الحمدللہ اور اب جو ہم ساتھ جو ابھی پیشنٹ آئیں گے سپیشل ویگ میں ان کو ہم 50% وزید ڈسکاونٹ کر رہے ہیں پورے ٹریٹمنٹ پلان کی ہوگا اچھا آپ کے جو مناسب ریٹ ہیں وہ ہمیں ذرا مناسب ریٹ بتا دیں جی الحمدللہ ہم جو دانت کو دے کے جو کیوٹی ہوتی ہے کیڑا لگا ہوتا ہے دانت کی بروائی ہوتی ہے وہ پیشنٹ کے مطابق ہمارے وہ ہوتا ہے دیکھیں اب ہمارے پاس ڈیفرنٹ کیٹیگریز اور پیشنٹ آتے ہیں تو بچارہ نون افورڈی ہوتا ہے کوئی افورڈی ہوتا ہے تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ کیٹیگریز اور مٹیئرز ہیں جس کے مطابق ہم فیلنگ کرتے ہیں تو ہمارے تقریبا جو فیلنگ کے ریٹس ہیں وہ 500 سے سٹارٹ ہوگے 5000 لگ جاتے ہیں وہ پیشنٹ کو ہم بتاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں ہر مٹیئرز کے بارے میں خصوصیات بتاتے ہیں ہر مٹیئرز کے اپنی خصوصیات ہے اور ہم اس پیشنٹ کے مناسبت سے اس جگہ کو دے کر اس کی ایج کو دے کر اور ہم اس پیشنٹ کو بہتر گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے لئے کونسا بیسٹ رہے گا تو پیشنٹ جس پر سیٹسفیئر ہوتا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں اچھا آپ موں کی بیماریوں کے بارے ہم بتائیں گے کہ دانتوں میں کون کون سی بیماری ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں دانتوں میں بیسکلی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دانتوں میں مین جو بیماری دو آری ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو مسوڑے خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو صافٹ ٹشئوز کو سافی کرنے کا طریقہ لیعت ہے اور ہارٹ ٹشئوز جیسے کہ دانت ان کی سفی کرنے کا طریقہ لیعت ہے اب جیسے صافٹ ٹشئوز کی بیماری ہیں مسوڑوں میں ماسک ہو رہا خوف جانا مسوڑے میچے چلے جانا مسوڑے سویل ہو جانا خور جانا اپن нیں خون آنا سمیل آنا یہ ساری جو یہ ہمارے صافٹ ٹشئوز کی بیماری ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہوتے کیوں ہیں یہ ہوتی ہیں ہونے کا مقصد یہ اس وجہ سے ہوتی ہے دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے ہماری پوری فیملیز میں ڈینٹل اوئینس بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس اللہ کی نعمت تو سمجھ ہم اگر اس کی حفاظت بلکل نہیں کرتے ٹھیک ہے جب خراب ہو تب ڈاکٹر اب تو سمجھ ہی یاد آگیا میں نے یہ دیکھا ہے حسیل بھائی میں نے یہ دیکھے ہیں کہ مجھ پہ جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں نا وہ فل پین بھی آتے ہیں ایسی یہ ٹھوٹ کرنا ہے کہ مو سو جاؤ ہوتا ہے اور کسی کا دان میں شدید درد ہوتا ہے تین دن میڈیسن کھائی ہوتی ہے مگر فرق نہیں پڑتا پھر وہ آتا ہے وہ دس دن ویڈ کر کے پھر آتے ہیں ہمارے پاس اور آپ پتہ جب پیشنٹ انفیکشن کنڈیشن میں آتا ہے تو اس کو ٹیٹ کرنا بہتا ٹف ہو جاتا ہمارے لئے اچھا اکثر لوگ تو دم بھی کروا دیتے ہیں ہاں ہاں دیکھیں میں تو میرے پاک بڑے پیشنٹ آئے ہیں جو دم کہتے ہیں کہ ہم نے دم کروا لی ہے ممارکہ میں انہوں کہتا ہوں دم ایک اچھی چیز ہے دم سے آپ کا پین ختم ہو گیا مگر جو کیڑا لگا جو کیوٹی ہے وہ تو نہیں ختم ہو وہ ختم نہیں ہو گیا اس کو تو ہم نے علاج کرنا ہے نا دیکھیں دم تو ایک ضروری چیز ہے آپ کی پین ختم ہو رہی ہے آپ کا دبالہ درد نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے کہ رہے ہیں مگر سب سے بڑی بات یہ کہ مستقل جو حل ہے وہ مستقل حل تو فرمنٹ ہے وہ کہنے گا مقصد آپ کو پین نہیں ہوگا وہ زیادہ اور خراب ہو جائیں گا اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز پینلیس ہوتی ہیں وہ زیادہ خطر نہ آگیا پین ایسا بلیسی جہاں پر آپ کو درد ہوگا آپ کے لیے ایک بلیسی ہے وہ چیز سامنے آگیا ہے یہ میں یہ مسئلہ ہے اگر خودانہ خاصہ پینلیس ہو جائیں کیونکہ ٹیومرز ہیں پینلیس جو گینسرز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ٹیومرز بن جاتے ہیں ہمارے پینلیس ہوتے ہیں انہوں کو بندے کو آئی ڈی نہیں ہوتا وہ اتنے بڑے سویل ہو جاتے ہیں اور پتہ چلتے ہیں جب اینڈ میں جب پین ہوتی ہے تب پتہ چلتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں جیزے اس لئے پین ہوتے ہیں جب بھی پین ہوتے ہیں اپنی طرف سے خود عدویہ لینا یہ کئی بھی بھی آپ کو وہ پرموڈ نہیں کرتا ہم لوگ کسی واسطے ہی کسی لیے ہی ہم ڈینٹل کے پاس نہیں جاتے کہ ان کی فیسے ہی بہت زیادہ ہیں پانچ دس کی گولی گھا دے چلت پاس ہی ہو جاؤں آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیں فیسے کام ہوتے ہیں الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جائے جیسے مہنگائی بڑھتی آ رہی ہے ہم لوگ نے یہ پروڈیکٹ لگایا ہے کہ ہم میکسیم لوگوں کی ہیلتھ کی طرف آئیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہوئے کہ ہم نے کونسلٹیشن کو اپنا بلکل منیمائز کیا ہے وہ جو ایک ڈینٹل سرچن سوچ بھی نہیں ساتا کہ ایک ڈینٹل سرچن کی اتنی کم فیس ہوگی الحمدللہ ہم نے 300 کونسلٹیشن رکھی ہوئی یہاں بھی تو ہمارا فری کیمپ چاہتا ہے اور ہماری کونسلٹیشن بھی 300 ہے اور جو ایک پیشنٹ جو ہے وہ ریلائزن کر ساتا ہے کہ ڈینٹل سرچن جو گولڈ مائن لیسٹ ہے وہ 300 چارج کرے گا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آپ کو بتا ہے کہ ہم پیشنٹ کے جو سٹینڈرڈ کو مینٹین کریں اس کے اوپر اتنا خرچہ ہو جاتا ہے آکر سٹیلائزیشن کا ہمارے پاس بڑا عالی انتظام ہے انسٹرومنٹ کو صاف ہونا تاکہ اور مزید بیماریاں نہ پھیلیں اور سٹینڈرڈ کا مطابق کام ہونا گلافز ہر چیز اور مارا آپ دیکھ رہے ہیں اسپیڈرز الحمدللہ کتنا کلیر صاف ساتھ رہے ہیں تو ان سارے سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے پیشنٹ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے اصل ہے کہ اچھی ٹویٹمنٹ مل جانا ہے بڑا فائدہ بندہ یہاں پہ کتنے کویکس ہیں جو ہمارے پورے کھانے وال میں بلکہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں پیسے وہ بھی لے رہے ہیں بلکہ ہم ڈاکٹر سے زیادہ لے رہے ہیں مگر کیا وہ ایک سٹینڈرڈ آف ٹریٹمنٹ ہی پروائیڈ کرے البتہ پیشنٹ کو سٹینڈرڈ آف ٹریٹمنٹ وہ پیسہ تو لگا رہے ہیں مگر اس کو سٹینڈرڈ کی ٹریٹمنٹ نہیں ملے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم برش بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کون سا برش اور کس طرح استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کے بڑا اچھا سوال کی ہے اب میرے پاس بہت سارے کیسیز آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت زور زور سے برش کر رہے ہوتے ہیں فل زور زور سے ایسے زور زور سے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا لوئے کے داند ہیں تو اندر کوئی جین نکال رہے ہیں داندوں کو بڑے خوبصورت سلو اینڈ سٹینڈی صاف کرنا ہوتا ہے اس کی ٹکنیک ہوتی ہے اچھا ہم اس طرح اس طرح کرنا ہے بس کو آپ بتائیں ہم لوگوں نے جو بچپن میں سیکھ لیا وہ سیکھ لیا اب ہم نے بڑے ہوکے ہم نے یہ نچا کیا نمچہ سیکھ لیا کسی ڈاکٹر کو چیک کروانے تو اب سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ جو برش کرنے کا انہا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ برش کے ساتھ ٹوٹ پیس بھی اس پہلے ہیں جو برش ہوتا ہے برش آپ نے سوفٹ لین ہے جس کے بلسٹر سوفٹ ہو اور آج کر جو مارکٹ میں برش آر ہیں جو سستے والے ہیں جس میں انہوں نے فش وائر یوز کی ہوئی ہے فش وائر اتنی خطا ناک ہے کہ وہ خود گستی نہیں ہے آپ کے دانتوں کو گسا دیتی ہے اب لوگ یہ ہے کہ وہ اپنی مارکٹنگ کے لیے فش وائروں کو یوز کر رہے ہیں برشیز میں اور وہ فش وائر کا کرتے ہیں وہ دانتوں کو میں کھڈے پیدا کر دیتی ہے کیونکہ زور زور سے ایک پیشنٹ زور زور سے یوز کر رہا ہوتا ہے ایک وہ فش وائر ہوتی ہے تو وہ دانتوں کو خراب کر دیتی ہے ہم نے کہنا ہے سوفٹ گلسٹر والے برش لینے چار گول فائبرز میں آرہے ہیں آج کے لیٹس میں وہ ہوتے ہیں بالکل سوفٹ بسکلی ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جھگ بنانی ہے جب ہم کپڑے دھوتے ہیں جھگ بنتی ہے جھگ بنتی ہے جھگ بن دیا تو سوائی ہوتی ہے تو ہم نے موہ میں بسکلی جھگ بنانی ہے جھگ ہم نے آہستے سا سوٹ بنانی ہے جب جھگ بنے گی ہمارے دانتوں کے اوپر موہ کے اندر جتنا بھی ڈیبریز ہوگا کھانا وغیرہ جو بھی ہوگا وہ خود با خود جھگ کے ساتھ فلوٹ ہوگا اور جھگ ہمیشہ گندی ہوتی ہے تو جھگ کو ہم نے بھائی نکال دیں بھائی نکال دیں اگر آپ نے دیکھا کہ آپ دانت ہوتی زیادہ گندے ہیں تو آپ ایک ٹائم میں تین بات جھگ بنا لیں ٹھیک ہے دانتوں کو آپ نے جب بھی سفائی کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے شیچے کے سامنے اپنے دانتوں کو دیکھنا ہے کرنے سے پہلے کرنے کے بعد کہ ہاں میں نے پہلے میرے یہ تھے اب میں نے سفائی کیا کچھ فرق پڑا نہیں پڑا یہ انڈیکس فنگر اللہ تعالیٰ نے جو نیمت دیئے اس سے آپ ٹیکٹائل کر کے دیکھیں کہ ہاں بھئی دانتوں میں سموٹ نیس آئی ہے احساس اس طرح ہوئے ہیں نہیں ہوئے پھر ایک اللہ بانگے میں سمیل سونگ رہے گا ہم سونگے کہ ہاں کھشبو آ رہی ہے نہیں آ رہی اگر بدبو آ رہی اس کا مطلب آ رہی ہو رہا ہے صحیح ہے اگر ہم کھشبو آ رہی ہے تو میں بلکل صحیح جا رہا ہوں اچھا جو بندہ برش بھی کر رہا اس کے بعد بدبو آ رہی تو اس کے بعد ہاں 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 ہمارے پر پیشنٹ آتے ہیں اس میں کہتا ہے کہ گنس ڈیز ہوتی ہے اب ایک بندے کو ڈیزیز ہے جب تک آپ نے اس کا علاج ہی نہیں کہا وہ ڈیزیز تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی اب پیشنٹ برش کر رہا ہے برش سے کیا اور ہے اس کے دان ساف ہو رہے ہیں مسوڑا تو نہیں ساف ہو رہے ہیں اصلا سمیل ہے مسوڑوں کے لئے مسوڑوں کے لئے کچھ اور ہوتا ہے مسوڑوں کے لئے بسکلئے ہم نیم گھر پانی رکمنٹ کر دیں نیم گھر پانی میں نمک ڈال کے کھلئے کیونکہ ایک وہ گھر میں بھی بنا لیتے ہیں ایک اچھا ٹیشو کنڈیشنر بھی ہے اور اسے ہائیڈو تھیراپی جو بھی مسوڑوں کے انفیکشن جو بھی اس کو ہم بائیو اسکیمولیشن کر دیں کہ مطلب نیم گھر پانی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے نا مسوڑوں کے ادھا ٹکور ہوتی ہے اور اسے ہیلنگ کی طرف بوڑی بڑھتی ہے ہم اس کو امپاورمنٹ دیتے ہیں کہ ہمارے مسوڑیں بہتر ہو جائیں اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس نے مسوڑوں کا لاج نہیں کروائے ہوا دانت تو صاف کر رہے مگر مسوڑیں اور خراب ہوتے ہیں نا مسید اور وہ بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نہیں پتا بلیڈنگ ہونی نہیں چاہیے جب آپ بریش کر رہے ہو بلیڈنگ بالکل نہ ہو یہ آپ کی ایک اچھی اورل ہیلتھ کی نشانی ہے اگر بلیڈنگ ہونی ہے اس کا مطلب آپ کے موں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کوئی نہ کوئی بیماری ہے اور وہ آگے بڑھتی جائے گی اگر آپ اس ٹائم پر نہ روکیں تو یہ اب اینس کا ہمارا پروگرام اس لئے ہے نا کہ تاکہ ہم لوگ لوگوں تک وہ بات کو پہنچا دیں جن لوگوں کو یہ انتازہ ان باتوں کے بارے میں نہیں پتا انتظر میں جا رہے ہیں اب سب سے پہلے ہم بات ہمارا یہی موٹو چاہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے بچوں کی اوپر آئیں کیونکہ جو بچے ہیں پانچ سال کے ان لوگوں کے چھ سال کے عمر میں نئے داندانا شروع ہوتے ہیں پہلے دودھ کی ہوتے ہیں پھر نئے داندانا چھ سال کمر میں شروع ہوتے ہیں جو پرمنٹ ہوتے ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے اور جو زندگی بھر رہنے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم چھ سال کے بچوں پر ورکنگ کریں ٹھیک ہے تاکہ ان کو بتائیں کہ ان کے لئے داند کا صاف کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے آج جو ان کی عادت پڑے گی کہ وہ ہمیشہ تک چلے گی کیونکہ وہ آج سے اگر اس نے برشنگ اچھی سیکھ لی سیکھ لی کسی اچھے بندے سے اس نے سیکھ لیا کہ برش میں نے کیسے کرنا اور کیا طریقی ہے اور میں نے موں کی بیماری میری کیسی ہوتی ہے اور میں نے کس سے بچانا ہے اور جب وہ اپنے شیشے میں بار بار ڈیلی لیلی دیکھے گا اس سے پتہ جارے گا کہ کہ کہیں بھی تھوڑا بھی کیریس لینے کیڑا لگنا شروع ہوگا تو فوراں اپنے والدائن کوئی عرب ڈینٹس کو کنسلٹ کر رہ گیا کہ میرے یہاں پہ مسئلہ شروع ہو گیا یہ بینس کا پروگرام ہے پیسٹ آپ نے نہیں بتائی پیسٹ پیسٹ کا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ آپ پیسٹ کے نیچے دیکھنا تو کالی رنگ کا ہو نیچان ہو وہ نہیں یوز کرنی چاہیے وہ گرین رنگ کا ہوتا ہے لال کلر کا ہوتا ہے یہ مارکٹنگ کے طریقے ہیں اپنی انہوں نے قانون بنائے ہوئے ہمارے پاس مارکٹ میں ٹوٹھ پیسٹ ایک نمبر پہ فلورائی ٹوٹھ پیسٹ پیسٹ دوسرے نمبر پہ سینسٹیوٹی ٹھنڈا گرم سار لگ رہا ہے تیسرے نمبر پہ بیکٹیریو سیڈر بیکٹیریو کل کرنے والی آرہی ہیں ٹوٹھ پیسٹ ٹوٹھ پیسٹ اس طرح بہت سارے ملٹیپلز ہمارے پر ٹوٹھ پیسٹ آرہی ہیں ٹھیک ہے اور آتیا ہے میڈیکیٹیڈ بھی آتیا ہے جس میں میڈیکیشن استعمال ہوتا ہے جو ہم ہر پیشنٹ کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری ہے تو گائیڈ کرتے ہیں میڈیکیٹیڈ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اچھی ٹوٹھ پیسٹ ہوں میرے دانت خراب نہ ہو تو اس کے لئے سب سے بیسٹ یہ ہی ہے کہ جو بھی ٹوٹھ پیسٹ آپ کے پاس ہیں ایزی والی اس کو آپ تھوڑا سا تیبل سار لے کے نمک جو گھر میں نمک ہوتا ہے تھوڑی چھٹکی اس کو بڑھا لیں وہ آپ کی نمک والی چھٹکی اس پہن جائے گی وہ آپ کریں اس سے نمک سے آپ کا پورا مو ٹوٹھو کنڈیشنر ہو جائے گا اور اس سے کہا کہ آپ کے دانت بھی صاف ہو جائیں گے آپ کا مو بھی صاف ہے مسوڑے بھی بہتر ہو جائیں گے اور یہ آپ کی نمک والی چھٹکی پہنگی نہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ کہیں برینڈ کو ڈوننے کی ضرورت نہ پیسے لگانے کی ضرورت آپ کا گرمی اڑا کے کام ہوں گے سر آخر میں دو تین الفاظ خانوال کے شہریوں کے لئے کیا آپ ان کو کیا پیغام دیں گے میں خانوال والے شہریوں کو یہ ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں یہاں پہ صبح اور شام دونوں ٹائم اویلیبل ہوں ٹھیک ہے آپ الحمدللہ آئیں یہاں پہ ہماری سرڈیس کے ساتھ اس کا اڈریس بھی بتا دیں ار ایمان کلینک جو ہے یہ بلوگ نمبر تیرہ میں اسٹیڈیم روڈ خانوال پہ ٹھیک ہے ہمارے پورے خانوال میں ٹھونٹی فور آورز ایمرجنسی پروائیڈ نہیں کر رہا اچھا آپ مجود ہوتے ہیں ٹھونٹی فور آورز ایمرجنسی کو یہ پروائیڈ نہیں کر رہا مگر الحمدللہ ہم ہم ہمارا یہ وائیڈ ڈینٹر گلینک ہے جو چوبیس گینٹے جو ہیں وہ ایمرجنسی پروائیڈ کر رہا ہے جس میں ایمرجنسی ہے اس ٹرومہ پیشنٹ ہوئے کوئی ایکسلینٹ والے پیشنٹ ہوگئے یا کوئی زیادہ پینفل پرسیجرز والے ہوگئے جن کے پین برداشت نہیں ہوگی تو ہم یہاں پہ الحمدللہ ہماری ٹیم اویلیول ہوتی ہے تو ہم اندہ سپورٹ ان کو ٹیٹمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ الحمدللہ پورے خانوال میں نہیں اور ہم اس کو انشاءاللہ اس موٹیو کو آگے لے کے انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم نے پہن رہا ہے خانوال والے جو لوگ ہیں ان کے لئے ہمارا دن میں جگہ ہیں ٹھیک ہے اور خانوال والوں کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں کوئی سکوز ہیں کوئی کولوجیز ہیں وہ ہمیں بتائیں ہم وہاں پہ آکے آوینس کریں گے فری میں ٹھیک ہے ہم ان کے جو طلبات ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں کو ہم آوینس دینے بتائیں گے اور ان کو اور چیزیں بھی ہم توفہ توائی جو بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے ہم وہ بھی پروائیڈ کریں گے دوسری بات اگر کوئی گاؤں والے بھی چاہتے ہیں ہم اپنے گاؤں والے لوگوں کو آوینس دیں تو وہ گاؤں والے لوگ کے لئے ہم پیار ہیں ہماری پوری ٹیم وہاں پر جائیں گی ہم اپنا ٹائم ڈیسائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہم خانوال کے لئے جتنی ہو سکیں انشاءاللہ ہم اس کو پورے اپنے زور اور شہر سے انشاءاللہ ہر لوگوں کو پورے خانوال کے لوگوں کو کیری سے مخصول لوگ کی بیماریوں سے انشاءاللہ پاک کر کے رہیں گے انشاءاللہ یہ میرا میسیجان تک بھی جائے کہ اچھی بات ہے اور اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے اور جو ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ ان سب کو بھی مرہ یہی پیغام ہے کہ بھئی اپنے دانتوں کی صحت کی طرف آئیں کیونکہ دانت مو ہے نا جو ہو جی یہ جسم کی صحت کے لیے کھڑکی کی معنی رہے کیونکہ سارے کھانا وغیرہ سارے چیزیں ہمارے مو سے ہو رہی ہیں اور اسلام نے بھی اس کو اتنا زور دیا کہ کسی اور چیز پر اتنا زور نہیں دیا بچوں کو اپنے فیملیز کو اس کی طرف انشاءاللہ ہمیں لے کے آئیں گے اور الحمدللہ ہمارا ہم نے کبھی کسی پیشنٹ کو ریجیکشن نہیں کی کہ ہم نے آپ کی ٹیٹمنٹ نہیں کرنی بلکل مناسب رسکاونٹ ہے ہم ہر پیشنٹ کا کام کر رہے ہیں ہم یہ کی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس یہ نہیں ہے اور مفتقین کے لیے تمہارے پاس another special offers ہیں جنہیں فری کام ہوتے ہیں ہم فری کام بھی کرتے ہیں الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عبدالسمی 24 صاحب آپ نے ٹائم دیا خانے وال کے ناظرین آپ ڈاکٹر عبدالسمی صاحب کی گفت گفت سنے تھے اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہاں پر بلکہ نہ بھی ضرورت ہو تو آپ ایک دفعہ چیک ضرور کروا دیجئے گا دوسرا ان کا جو ایت آفر آئیو ہی ہے آج 24 اپریل سے 13 اپریل تک یہاں پر آپ فری چیک اپ کروا سکتے ہیں تمام سرویسز پر آپ کو پدھنا پرسنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کامرہ میں حتاب شاہد کے ساتھ محمد عاصف چودری حانواز اسلام علیکم خانہ ویڑی کے مسئلے جیسے سیوریچ ٹوٹھ پوٹی سڑکیں اور دیگر مسائل پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کی پرموشن ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر گاڑی خرید و فروخت چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ خانہ ویڑے کے کسی ٹیننٹ جو چھپا ہوا ٹینٹ ہے اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ خانے وال سیٹی دیجٹل میڈیا ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ اس ورسپ نمبر 0311 698 0347 پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے خانے وال سیٹی دیجٹل میڈیا